موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیوین ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے بینگلور میں ایک مسلم کے گھر پر گرین جھنڈا تھا جیسے ہی وہاں کے بی جے پی ورکرز نے اس جھنڈے کو دیکھا زبردستی گھر میں گھس کر اس جھنڈے کو نکال دیا نکال کر ایک خاتن کو دھمکی یہ دی کہ بھارت ماتا کی جے کہو وہ عورت نے کہا میں کیوں کہوں تو بھارت ماتا کی جے کہنے پر انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کیا یہی دیموکریسی ہے ملک میں یہی ہو رہا ہے ایسے کام کر رہے ہیں بی جے پی ورکرز شرمانی چاہیے تم جیسوں کو یہ دیموکریسی ہے یہاں پر کوئی بھی اپنے مذہب کا جھنڈا لگا سکتا ہے لیکن گھر میں گز کر بھارت ماتا کی جے کہنے لگانا یہ بہت بری بات ہے کیا یہ نریندر مودی کو نہیں دکھائی دے رہا ہے کیا وہاں کی پولیس ہو رہی ہے ان فرخہ پرستوں کو تو دیکھئے اور ایسے فرخہ پرست پھر کر فرخہ پرستی پھیلا رہے ہیں اور حکومت تماشائی بنیوی ہے آئیے دیکھتے ہیں بینگلورو سے یہ ریپورٹ آکو ہمارے سولک ستھی ایک پچھے دو جنائس ہمیں کاؤنسلر کھڑے تھے دریچے کھڑنے آکو پھڑکا آؤ مانا فلاک کرنے کھڑکا بولے فلاک کرنے میں گئی نہیں تھک ایک اکھو کھڑکا جھنڈا کھڑکا توڑھ لے توڑنے میں میں کیا بولی نکو با توڑھنا نکو جھنڈا دیو ہمیں پوزہ کھڑکا لگا جھنڈا نہیں دوننا تمہیں میں فاتحہ ڈلاک یہ کریں تو تمہیں لاؤ یہاں کرک بولی تو نہیں دیتا ہے بھارت مال تک جائے بولو کہ جائے بول چو میں جھنڈا میرا حسن میں دیو میں بول چو کرکو بولی نہیں دیتے یہ کئے نہیں پھر بھی یہ کرو کہ پاوہ سے توڑا لکو جھنڈا گڑ گے سے پھر چلے گئے انہوں ہری ساری پین لیو ہریہ کھانا کھاؤ گا بولے ہمنا ہمیں سا ہمنا کئی کو بولنا ہمیں کرکو چکے رگیں تمہیں دیتی� نہیں لیکن بلکہ میں خاموش ہ ہی медی ہمنا کیا ہونے کا ہے ہمیں ہنہی سا گشو انڈیا میں چھے پاکستانی آج کیابھی نہیں ہمیں ہنڈیا والے ہیں ہیں سا گشو انڈیا میں چھئے تمہیں اے لڑا گیا ہمیں اے لڑا گیا تمہیں اے لڑا گیا چھے اگرسابا کا جن ہو کوڑ سکتی خیال جھنڈا ہڑہ بھارات ماتا کی جائے بھلو بھارت ماتا کی جائے ملتی سپیش گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہسپیٹل جہاں ہزاروں پیشنٹ کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسائنی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہیں ڈائیلیسس کروا رہے ہیں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائ ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں گردے کی پتھری ہو کسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی باباسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ایل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا حیدرباد سل ڈبل 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 30824 9391326261